اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدسر اقبال میں ہوں شاہستہ شہزار اور میں ہوں آمنہ اکرہم ہیڈلائنز آپ جانی بولٹن میں بات کرتی علیم قان کا حکومت کو جھٹکا پنجاب میں اپسٹ ہوگا وزیر آزم پور اعتماد فرویز الہی کا اہم مشورہ مولانا کا بڑا اعلان بلاول کا الٹی میٹم جنگ خطرناک مرحلے میں اور خراب موسم سے کھیل خراب ان سب خبروں کو ہم بولٹن میں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اور بڑی خبر سیاسی میدان سے علیم خان نے جانگیر ترین سے ہاتھ ملا لیا دونوں ناراض کھلاڑیوں نے مشترکہ لائے عمل کے لیے رابطے اب تیز کر دیئے ہیں جانگیر ترین کی رہائش کا پہنچ گئے علیم خان نے ان تین روز میں چالیس سے زائے درکانے پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں دوسری جانب نون لیگ نے علیم خان کو وزارت آلہ کی پیشکش کی ہے نواز شریف نے بھی دونوں ناراض کھلاڑیوں سے رابطہ کر لیا علیم خان نے جانگیر ترین سے ہاتھ ملا لیا ہے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آج بھی اہم اجلاس ہو رہا ہے جانگیر ترین کی رہائش کا پر کپتان کے نشے من پر اپنے ہی بجلیاں گرائیں گے دو ناراض کھلاڑیوں نے ہاتھ ملا لیا جانگیر ترین پہلے ہی سائٹ پکڑ بیٹھے ہیں علیم خان نے بھی ناراض گروپ میں انٹری دے دی نون لیگ نے بھی پرانے کھلاڑیوں سے رابطہ کر لیا علیم خان نے تین روز میں دس حضرہ سمیت چالیس سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کی جانگیر ترین ویڈیو لنک کے جلاس میں حکمت عملی واضح کریں گے ادھر نون لیگ نے بھی سات دینے کی صورت میں وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی ذرائع کی مطابق علیم خان اور جانگیر ترین گروپ کے پاس ساٹھ سے زائد ایم پی ایز ہیں نون لیگی ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے علیم خان کو پروے زلاحی کی نسبت بہتر قرار دے دیا لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے دونوں نراز کھلاڑیوں سے رابطے ہیں شہبہ شریف اور علیم خان کی لاہور میں خوفیہ ملاقات بھی ہو چکی ہے علیم خان جانگیر ترین کی رہائشگاہ پہنچ چکے ہیں علیم خان نے تین روز میں چالیس سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں ملاقات سے مطالق اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے بو نیوز کی نمائندہ محوی صحیح سے محوی صحیح سے محوی صحیح سے محوی صحیح بتائیے گا جی بالکل تین روز میں علیم خان نے چالیس سے زائد جو ہے وہ ایم پی ایس سے اور جو منسٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں نون لیگ نے بھی ان کو پیش کش کی ہے سی ایم بننے کی لیکن اب سے تھوڑتے پہلے علیم خان جو ہے وہ جہنگیر ترین کی رہائشگاہ پہ پہنچے ہیں جس کے بعد ان کا اہم اجلاس ہے آج کا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے جس میں جہنگیر ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جوائن کرنے تین منسٹر جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور سترہ جو ہیں وہ ایم پی ایس یہاں پہ آ چکے ہیں نومان لگریال آصف نکئی اجمل چیمہ یہاں پہ منسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے ان کو ریسیف کیا علیم خان کو علیم خان کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہیں کچھ وزراء جو ہیں اور ایم پی ایس جو ہیں وہ لے کر آئیں گے لیکن وہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو وہ اکیلے یہاں پہ پہنچے جہنگیر ترین کی رہائی شکاہ پہ جبکے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جو ہیں کچھ وزراء لے کر آئیں گے کیونکہ پچھلے تین دن میں انہوں چالیس سے زیادہ ایم پی ایس سے ملاقات بھی کی تھی جس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن ابھی جو ہے میٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جہنگیر ترین بھی اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوئنگ کر لیں گے چھا مابش یہ بتائیے گا اس وقت اندر کون کون موجود ہے اس اشلاس میں یہ بھی بتائے گا کیا جہنگیر ترین نے ویڈیو لنک سے رابطہ شروع کر دیا ہے اس اشلاس میں اب سے تھوڑی دیر میں جہنگیر ترین جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ لنڈن تھے میٹنگ کو جوئن کریں گے لیکن ابھی جو ہے تین جو سٹنگ منسٹرز ہیں نمال لنگریال آسک نکی اور وہ یہاں پہ موجود ہیں جبکہ سترہ کے قریب جو ہے یہاں پہ ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں چھیک ہے مابش سوہیل اس حوالے سے آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے یہاں پہ بتاتے چلیں کہ تین سٹنگ منسٹرز اس وقت اس اشلاس میں موجود ہیں بلکہ سترہ جو ایم پی ایس اشلاس میں موجود ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا مابش وزیراعظم نے گورنس سندھ کو علیم خان کو منانے کی ذمہ داری سوم دی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے پی ٹی آئے کور کمیٹی اشلاس میں وزیراعظم عمران خان پور اعتماد نظر آئے واسع کر دیا اپوزیشن آدم اعتماد کا شوق پورا کر کے ہماری تیاری مکاری مکمل ہے اجلاس میں جنوبی پنجاب صوبے کا بالقومی اسمبلی میں لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد وزیراعظم عمران خان پور اعتماد پی ٹی آئی کور کمیٹی میں وزیراعظم کے چہرے پر اتمنان واضح کر دیا اپوزیشن آدم اعتماد کا شوق پورا کر لے ہماری تیاری مکمل ہے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائز علیہ گیا عمران خان کا کہنا تھا چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جن کو مقدموں کا خطرہ ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے انقلاب نہیں لا سکتے ذرائع کے مطابق اجلاس میں جنوبی پنجاب صوبے کا بلق قوم اسمبلی میں لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا حالات تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں جو سیاسی حالات ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر پہلے فیصلہ لے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاحی کا پی ٹی آئی کے رہنماء راجہ بشارت اور میاں محمود رشید کو مشورہ پروی زلاحی سے راجہ بشارت اور میاں محمود رشید کی ملاقات ہوئی اس بیٹھک میں موجودہ سیاستی صورتحال پر بھی تباتلے خیال کیا گیا علیم خان اور ترین گروپ کے رابطے پر بھی مشاورت ہوئی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ملاقات کے دوران پروی زلاحی نے علیم خان سے کہا کہ حالات تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں جو سیاسی حالات ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ آگے بڑھ کر حکومت پہلے فیصلہ لے لے جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اس کو برطری حاصل ہو جاتی ہے اس ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس صورتحال پر بھی مشورہ ہو رہا ہے اور رابطے بھی ہو رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے مگر عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ مقافات عمل کے سوا کچھ نہیں مریم نواز کا ٹویٹ لکھا کہ کرسی جاتی دیکھ کر میں چھوڑوں گا نہیں جیسی بازاری زبان استعمال نہیں کی عمران خان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے تقبر اور گھمن کا پہاڑ آج جب ان لوگوں کے در پر حاصلی دے رہا ہے جن سے ہاتھ ملانوں کے واپنی توہین سمجھتا تھا انسان کو انسان نہ سمجھنے والے کا یہی انجام ہے ارتالیس گھنٹے پورے ہونے سے پہلے تحریکی عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی مولانا فضل الرحمان نے بڑا انکشاف کر دیا خرشی شاہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا بولے تحریکی عدم اعتماد کامیاب یا ناکام ہونا سیاسی عمل ہے عمران خان ہمیں دھمکیاں دینے والا کون ہوتا ہے جس کا جتنا ظرف ہو اتنی ہی بات کرتا ہے انہیں پتہ نہیں ہمارے کارکنوں کے گھروں میں تیل لگی لاتھیاں پڑی ہیں مولانا فضل الرحمان نے وزیر آزم کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کر دیا تحریکی عدم اعتماد کے لیے معاملات خوصلہ افضاں ہیں خرشی شاہ بولے آج لیڈرشپ کی میٹنگ میں حتمی فیصلہ کر لیں عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ سیاسی عمل ہے ایک آئینی ایک استحقاق ہے اس کے استعمال کرنے میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا پہلو یقینی نظر آ رہا ہے لیکن ہر احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دھمکیں بھی دیتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاتھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہر مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں کہ شاید پبلک بھی ہمارے ماضی کی جو کچھ یادیں ہیں اس کو دہرانے کو پسند نہیں کریں گے ہم ایک ہی چیز ہے دعوت بلکل ان کے پاس ہے ہماری بگر اس سے پہلے کہ وہ شریک ہو آج میٹنگ ہوگی اس میں یہ باتیں بھی کہیں اعتماد کا ووٹ کے لیے نہیں کہا جاتا اور تحریک کے ادم اعتماد ہی ہو سکتی آج میٹنگ ہو رہی ہے ہماری ریڈرشپ کی اور سینئرس کی اس میں فیصلہ ہو جائے گا دوسری جانب زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بھی اہم اجلاس مراکت کیا جارہا ہے اس اجلاس میں شرکت کے لیے نونلی کے صادر شہباب صریف زرداری ہاؤس پہنچے ہیں یہ ملاقات شروع ہو گئی ہے افضل بتائی گا اس بیٹھک میں کون کون سے ہم رہنما شریک ہو رہے ہیں اور کب تک شروع ہو گی یہ بیٹھک آجی دیکھیں اسلام آباد میں جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی بیٹھک ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور سابق صدر آسیف علی زرداری سے اس وقت مسلم لکنون کے صدر میاں شباز شریف جو قومی سمبلی اپوزیشن لیڈر بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سبراہ اور جی ایو ای فی کے سبراہ ملانا فضل الرمان کے ساتھ جو دونوں سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قائدی ہیں وہ اس وقت زداری ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ شروع چکا ہے اور اس مشاورتی اجلاس میں جو ہے وزیعظم ایمان خان کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد جو ہے کب لانی ہے کیسے لانی ہے اور قومی سمبلی کا اجلاس کب ریکوزیشن کرنا ہے اس حوالے سے تمام معاملات کو حتمی شکل جو ہے دیے جانے کا جو ہے امکانہ ساتھ ساتھ جو حکومتی اتحادیوں جماعتوں کے ساتھ جو رابطے ہیں آپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کے اس حوالے سے بھی ملانا فضل الرمان اور شباہ شتیف جو ہے آصیف علی زداری کو اگرہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس وقت جو پنجاب میں اس وقت تازہ ترین بدلتی سیاسی صورتحال ہے اور جو حکومتی جو دھڑا ہے وہ ایک الگ معاملات کو تیہ کرنے میں کوش ہے ان تمام معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے تمام جو تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ تمام مشاورت کو کریں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس مشاورتی جلاس میں آج اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خانیٹ میں جمع کروانی ہے جو ریکوزیشن پر قومی سمبلی کا اجلاس طلب کیا جانا ہے ان تمام معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور اگر یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے تو تینوں جماعتوں کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں جو آئندہ کا لائے عمل ہے جو آئندہ کی حکومت عملی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف طرح ادم انطماعات کو کامیاب کرائے جائے گا کب یہ اجلاس ریکوزیٹ کرائے جائے گا تمام تفصیلات کے حوالے سے وہ میڈیا کو اگاہ کریں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عفضل جاوید بولوٹن میں آگے دیکھئے بولوچستان میں پھر حل چل اور ڈی چاہ پھر آباد ہوگا تحریک ادم اعتماد عوام کا مطالبہ ہے اوپوزیشن صرف عمل کر رہی ہے قائدے اس پر اقتلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی بیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ادم اعتماد ہی واحد راستہ ہے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نونلی کے صادر نے کہا عوام کو مہنگائی سے نجات اور رلیف دینے کے لیے اس حکومت کو ہٹانا لازم ہے وزیراعظم نے جو لینڈ مائنز معیشت کی بنیادوں میں بچھا دی ہیں ان کو صاف کرنا ضروری ہے عمران نیازی کی خارج آمور پر کنٹینر والی ناسمجھ گفتگو ریاست پاکستان کے لیے گھبرانے والی بات ہے عمران نیازی اپنی سیاست اور ساکھ حراب کر چکے ہیں ملک میں سیاست دبونے والا پاکستان کی عالمی سیاسی پوزیشن پر نہ بولے تو بہتر ہے قیادت کے غلط فیصلوں کی قیمت ممالک اور عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے ملاول بھٹو نے وزیراعظم کو چوبیس گھنٹے میں استیفہ دینے کلٹی میٹم دے دیا گجرات میں جلسے سے خطاب میں کہا عمران خان میں ہمت ہے تو چوبیس گھنٹے میں اسمبلیاں توڑیں اور نئے الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں عمران خان آپ کے ووٹوں کی وجہ سے نہیں کی وجہ سے نہیں امپائر کی انگلی کے وجہ سے اقتدار میں ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اب وہ گالی دینے پر اتر آئے ہیں اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہار چیت اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ماضی میں ہم نے سینٹ میں کامیابی حاصل کی تھی اسی طرح آدم اعتماد میں بھی کامیابی حاصل کریں گے کہا وزیراعظم کے لہجے میں تلخیص بات کا ثبوت ہے کہ وہ سخت دباؤ میں ہیں وزیراعظم آپ کے پاس 24 آورز ہے استیفات دو کر چلے جاؤ ہمت ہے تو اسنبلی دوروں ہمارا پہنچنے سے پہلے پروسہ ہے سباں پہ تو آئے الیکشنز میں آئے ہمارا مقابلہ کریں آمنا سامنا ہوگا آپ کو لگ بتا جائے گا کہ اوام کس کے ساتھ دھر گئی ہے ہار جی تو اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی یہ کر کے دکھایا ہے سینٹ الیکشنز میں کر کے نکھایا ہے اور ایک بار پھر کر کے دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ دپریسٹ ہوگا دیسپرٹ ہوگا خوف زیادہ ہوگا اور اس کا لیجا میں تلکی آئے گی اور وہ گالم گلوچ دے گا ہمارا مارچ کے یہ سب سے بڑا کامیابی یہ ہے کہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے پورا آپوزیشن اس پوائنٹ پہ آ کے ایک جوائنٹ موقف اپنا کے اس موقف کو بہت طاقت دلوایا ہے اور ہم سب محنت کر رہے ہیں کہ ہم مل کے اس حکومت کو اس نالائے کو گھر بیج کے عوام کے لیے ریلیف کا بندبست کریں